دیگرینیس چینل کی طرف سے بھرد کا سلام بڑوں کو دعا چھوٹوں کو پیار جیتے رہیے شاد رہیے عباد رہیے کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہو سب خرید سے ہوں گے سب سے پہلے دو پہلے میں دینے کے پہلے دس بودھ تھے وہ ہم نے ابزرب کیے اور حضرت امام حسین آل مقام کو اپنا سلام بیش کیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی شہادت سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم اور آہدود صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیم ہمیں دی گئے ہیں اس کے اقدار کو ہم قائم و دائم رکھیں یہ جو دن ہیں یہ ہم مناتے آ رہے ہیں مناتے رہیں گے اور اس کربو بلا سے ہم گزریں تھا اپنی یہ یزید کا تانی بشر پیے گھوڑے پیے سوار پیے اور شتر پیے جو تشنہ اے لب جہاں کہیں وہ بے خطر پیے یہاں تک کہ کچھت چرندے پر ادعان کر پیے کافر بھی در پیے تو نا ننا کیجئے کافر بھی در پیے تو نا ننا ہم نہ کیجئے پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجئے پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجئے اس کے ساتھ ہمیں یہ گوھر کرنا چاہیے کہ کیا ہم تمام احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کو ضرور ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اس پر سوچ و بچار کرنا چاہیے اور پھر اپنا جو عمل ہے اس کو درست کرنا چاہیے دوسرے یہ ہے کہ ہمارا پیارا بطن جو ہے وہ تو ہتتر سال کا ہو چکا ہے اور ہم پر تہترون سال میں قدم رکھ چکے ہیں تو ہم نے اس وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ شیخہ ہے ایز قوم ایز مسلم جو ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس میں جو رہنے شہنے کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور پھر قائد عظم کے مطابق ہم نے کیا عمل کیے ہیں جو کہ ہمیں اپنی ملک کی ترقی کیلئے کرنے چاہیے تھے ہر فرد کو یہ سوچنے سے یہ کہ کیا اس نے اپنا حصہ اس پاکستان کی ترقی میں ڈالا ہے اور چودہ اگست کے موقع پہ جو منارے پاکستان پہ واقع ہوا اس کے میں بہت ہی ہم کنڈم کرتے ہیں اس کو اور بہت ہی دکھ کے ساتھ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمارا جو ہے ملک وہ آخر کا کس سنت میں جا رہا ہے اور یہاں یہ موجوان جنہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آئندہ آنے والے وقت میں اس ملک کو سنبھالیں گے وہ کس قسم کے جو حرکات ہیں وہ کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک پر اپنا رحم و کرم اتا کرمائے آمین آج جمعہ ہے سب کو جمعہ بہت مبارک ہو آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام بھیجئے آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی اچھی جوا کے ساتھ ہم چلے ہیں وہ ہے اس کا جب ہم معنی پڑھتے ہیں تو یہ ہے لاحالا والا قوت کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کی یعنی تمام قوتیں تمام طاقتیں کچھ کر بزرنے کی طاقت کچھ نقصان پنچانے کے لئے کچھ فائدہ پنچانے کے لئے اگر کسی کے پاس قوت ہے کسی کے پاس طاقت ہے تو وہ صرف اللہ اور اللہ کی ذات کے ہے ایسی دعا ہے جو جنت کے ایک دروازے کو کھولتی ہے جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو جنت کا ایک دروازہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے کوئی طاقت کوئی قوت ہمیں نہ تو نقصان پنچا سکتی ہے اور نہ ہی ہمیں فائدہ دے سکتی ہے کلمہ طاقت میں جو ہے لا الہ الا اللہ وہ بھی اس کے بغیر نامکمل ہے جیسے کہ آپ تیسرے کلمہ میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر لا حالہ ولا قوتہ الا باللہ للیل ازیم تو دیکھ لیں کہ جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ ایک مکمل معنی آتا ہے کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس تمام قوتیں تمام طاقتیں ہیں اور کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اٹھانے والا ہے وہی گرانے والا ہے وہی حفاظت کرنے والا ہے ہر کام اس کے رضا سے ہوتا ہے اور صرف اور صرف اگر آپ کسی سے توقع کرنا چاہتے ہیں کسی سے امید رکھنا چاہتے ہیں تو وہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس سے آپ اس قسم کی کوئی امید رکھیں اپنے نفع کی اور اپنے کسی فائدے کے لیے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور آپ کے دعائیں اس کے حضور جو ہیں وہ قبل ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ صورتحال ہے کہ جب کسی کے وفات ہوتی ہے آپ کا قریب بندہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو آپ پھر اس وقت دھنگین ہوتے ہیں آپ بکھ میں چلے جاتے ہیں لیکن کبھی کبھاری ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کے بغیر کسی سبب کہ آپ کو خود معلوم نہیں پڑتا کہ آپ کیوں دکھی ہیں آپ کیوں ڈپریسٹ ہیں تو اس وقت اس کا ورد ضرور کریں کیونکہ یہ جو محول والا قوتہ اللہ باللہ ہے یہ آپ کا غم بھی دور کرتا ہے اور ہم بھی دور کرتا ہے جو لوگ بسوسوں میں گھے رہتے ہیں مشکلوں میں پڑے رہتے ہیں اس کو اپنا ایک وطیرہ بنا لیں کہ اس کو ہر وقت جب بھی آپ آپ کی زبان پر یہ جاریوں ساری رہنا چاہیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اس کو قصر سے پڑھا کرو یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ابن عباد سے روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا کچھ یوں مانگا کرتے تھے اللہ مجھے نیکی کرنے کی طاقت نہیں جب تک تو طاقت نہیں دیتا میرے اندر طاقت نہیں گناہ سے بچنے کی تو طاقت دے گا تو میں بچوں گا تو یہ دیکھے گا کہ یہ اتنی اہم اور اتنی مکمل دعا ہے کہ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو شہدان تک جو ہے واپس میں اس وقت چین گوئیاں کرتے ہیں کہ یہاں سے بھاگ چلو کیونکہ اب یہ اللہ تعالیٰ کے احسار میں آگیا ہے اب ہم اس کا کچھ نہیں بگار سکتے اور وہ وہاں سے بھاگ کر چلے جاتے ہیں تو اس کو ضرور اپنائیں خاص طور پر بچے جو ہیں صبح شام اس کو ضرور اس کا ورد کریں بے شاک آپ زیادہ نہیں تو دس صفحہ پڑھیں یہ اتنی مختصر سی دعا ہے اور اس کے فبائد اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو جتنا بھی ہم پڑھیں وہ کم ہے اس کے ساتھ میں سورہ الحجرات کی آیت نمبر چودہ اس کو میں پڑھ رہی تھی تو مجھے اس کا ترجمہ اور جب میں نے آیت پڑھ رہی تھی تو مجھے اتنی اچھی لگی اتنی دل کو پسند آئی کہ میں نے کہا کہ میں یہ آپ کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کروں ترجمہ کو شیئر ہے گوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو کہہ دو تم ایمان نہیں لائے پر تم کہو ہم مسلمان ہوئے اور ابھی نہیں گسا ایمان تمہارے دلوں میں اور اگر حکم پر چلو گے اللہ کے اور رسول کے تو کاٹ نہیں لے گا تمہارے کاموں میں کچھ اللہ بخشتا ہے مہربان ہے تو یہاں میں دیکھئے گا کہ سمجھنے کے لیے کہ جب ہم عام طور پر ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو ایمان کا جو درجہ ہے اس کو سمجھیں کہ وہ کس طرح ہے صرف کلمہ پرنے سے آپ مسلمان ضرور ہو جاتے ہیں آپ اس دائرے کے اندر داخل ضرور ہو جاتے ہیں لیکن ایمان کا جو ہے مرتبہ وہ اس وقت آپ پائیں گے جب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے ان کو بری بخوبی بجا لائیں گے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے فرمائیں گے آپ ان کے حکموں کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا پبند کرے کہ ہم اس پر چل سکیں اللہ تعالیٰ کے حکامات کو پورا کر سکیں آن حضور کی جو ہدایت ہیں اس کے اوپر ہم عمل کر سکیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان بلا بنائے اور صرف مسلمان میں ہونے کا حق نہ ہم ادا کرتے رہیں بلکہ ہم مکمل طور پر ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائیں تو چلیں جی انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ خدا حافظ